اگر ایک بھی اس میں سے گائب ہے تو آپ جنت میں نہیں جائیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے تو وہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر فورٹی ایٹ اور سورہ نصہ سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو سولہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کبھی بھی نہیں معاف کریں گا اس کے علاوہ اور کوئی بھی گناہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے آپ نے دعویٰ نہیں کیا اور پھر جنت میں دالنا چاہتا ہے وہ اللہ کی مرضی لیکن عام طور سے اگر آپ دعوت نہیں کریں گے ان چاروں میں سے ایک بھی چیز نہیں کریں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو چار میں کہ آپ لوگوں میں سے اس امہ میں سے ایک ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے لوگتا ہے یہ لوگ ہیں جو فلح پائیں گے جو نجات پائیں گے یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کر رہا ہے فل ٹائم دائی کے بارے میں ہمارے پاس فل ٹائم ڈاکٹرز ہیں ہمارے معاشرے میں فل ٹائم انجینئرز ہیں فل ٹائم لوئرز ہیں کتنے فل ٹائم دائیز ہیں یہ کرشن مشنریز ان کے دائی لاکھوں کی تعداد میں سارے دنیا میں پھیلے ہوئے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جا رہے ہمارے مسلمان امام میں کتنے دائی ہے جو دنیا بھر گوم رہے کتنے ہم انگلی پہ گھن سکتے کتنے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ایک سو پچیس میں لوگوں کو بلاو سارے لوگوں کو بلاو اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسن کے ساتھ اور ان کو سمجھاؤ ان کو سمجھاؤ اچھے طریقے سے اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم تین جگہ پہ وعدہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر نو آیت نمبر تیتیس میں اور سورہ صف سورہ نمبر ایک سٹھ آیت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ کیا کہ یہ دین سارے باقی مذاہب پہ غالب ہو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ دین الحق دین الاسلام باقی سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا چاہے وہ کرشانیزم ہو جڑائزم ہو بدزم ہو ہندوزم ہو جینزم ہو سیکلولزم ہو ایسیزم ہو اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا ولو قریر مشکون کتنا بھی ہونا چاہے تو بھی غالب ہوں گا اور اللہ تعالیٰ تیسرے بار اپنا وعدہ کہتے ہیں سورہ فتح میں سورہ 48 ورس نمو 28 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے دیگر مذاہب پہ سارے باقی دینوں پہ غالب ہو چاہے وہ کرشانیزم ہو جڑائزم ہو ہندوزم ہو بدزم ہو جینزم ہو سیکلیورزم ہو ایسیزم ہو ماند نظم ہو یہ دین الحق اسلام ساری مذاہب پہ غالب ہوں گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہدت کے لئے کافی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہیں ہم سب کچرا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دین کو غالب کرنے کے لئے آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہیں اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بنا دین غالب نہیں ہوں گا تو ہم بے اقوف ہیں اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت بلکل نہیں ہیں وہ ہمیں موقع دے رہے ہیں ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ رسول کا کام کرو اور رسول جیسا انعام پاؤ ہمیں موقع دے رہے ہیں میک ہے باہل دستانی شائننگ اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے وہ موقع دے رہے ہیں آسانی سے ثواب کمانے کا اور اس تقریر کو میں ختم کرتا ہوں قرآن مجید کی آیت سے سورہ فسلس سے سورہ نمبر فورٹی ون آیت نمبر تیتیس میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کونسا شخص بات کرنے میں بہتر ہے وہ شخص اب سے بہتر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اچھے کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ حکر اللہ حکر خضرات جیسے آپ کو معلوم ہے کہ زاکر صاحب کی تقریر کے بعد جو سوالات ان سے پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد جو بحث مباسم میں لطف ہوتا ہے وہ آپ نے سیڈیز پر محسوس کیا ہوگا ہمارے پاس بھی خزارو اور سینڈو سوالات آئے ہیں اب ہم نے ان سوالوں میں سے منتقب سوالات آپ کے سامنے زاکر صاحب سے ہم پوچھیں گے اور آپ زاکر صاحب کے جواب سے محسوس ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا اگر یہاں پر کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی ہے وہ کوئی سوال کرنا ہے تو وہ سلپ پر ہمیں بیج دے پھلال جو سوالات آئے ہیں ان میں سے منتقب سوالوں کا آپ جواب جناب محترم زاکر نائک صاحب سے سنیں گے اللہ حکر اللہ حکر اللہ حکر اللہ حکر اللہ حکر سے زیادہ عیسائی سے قریب ہے اگر ہیں تو ہمارا رویہ عیسائیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے جناب زاکر صاحب بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ ہمارا دین الاسلام سب سے قریب عیسائی مذہب سے ہے تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے سور مائدہ کی سور ممبر پانچ آیت نمیڈی ٹو میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سب سے قریب آپ کے وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کرشن ہیں سوال ہے کہ ہمارا رویہ ان سے کس طریقے سے ہونا چاہیے ہمارا رویہ میں کہتا ہوں کرشن لوگ سے کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے کرشانٹی کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے اسلام ایک واحد دین ہے واحد مذہب ہے کرشانٹی کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے اور ہمارے لئے کمبلسری ہے فرض ہے کہ ہم ان کی عزت کرے اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں ہمارا فرض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانیں ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت بڑے پیغمبر تھے ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے جسے ٹانسلیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کرائیسٹ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بینہ کوئی والد کے ہوئی ایک موجزہ سے جو کئی موڈرن کرشن نہیں مانتے ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں میں جان دالی ہم یہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اندو کو روشنی دی اور جو لوگ کو قوڑ ہوا تھا انہیں ٹھیک کیا مسلمان اور عیسیٰی ساتھ میں جا رہے ہیں لیکن پھر آپس میں اختلاف کہاں اختلاف ہے کہ کئی عیسائی بہت سے کرشن یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا ہوں دعوت کی ماسٹر کی ماسٹر کی جسے کہتے ہیں کہ ماسٹر چاوی جیسا میں نے کہا تقریر میں سولہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر سکسٹی فور کل یا اہل کتاب کو اہل کتاب سے تالا ویلا قلمتن سوائم بینو بینکم ہم اور آپ اس بات کی طرف آئے جو ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبدہ اللہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے والا نشری کا بھی ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کریں گے اکثر کرشن کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کہیں بھی بائبل میں پڑھئے بائبل میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے صاف الفاظ میں ان ایمبیگویس سٹیٹمنٹ جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو آپ بائبل پوری پڑھ لائے کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہوا ہے صاف الفاظوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری پوجا کرو میری عبادت کرو اور یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کوئی بھی عیسیٰ موجود ہے اگر مجھے بائبل میں سے ایک بھی ورز دکھائے صاف الفاظوں میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو تو میں ڈاکٹرز آکر نائک آج کرشن مرنے کو تیار ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں اپنے آپ کو فاسی پہ لگانے کو تیار ہوں باقی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں اسلام اور دگر مذہب کا طالب علم ہوں میں اتنے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ پوری بائبل پر ڈالیے کہیں بھی ذکر نہیں کہ اسلام خود کہتے ہیں صاف الفاظ میں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو اگر آپ پڑھیں گے بائبل گسپل آف جان چیپٹ نمبر فورٹین ورس نمبر ٢ونٹی ایٹ اسلام کہتے ہیں کہ میرے والد میرے سے زیادہ طاقتور ہیں اسلام کہتے ہیں گسپل آف جان میں چیپٹ نمبر دس ورس نمبر ٢ونٹی نائن میں میرے والد سب سے زیادہ طاقتور ہیں اسلام خود کہتے ہیں گسپل آف میتھیو میں چیپٹ نمبر ٢ویل ورس نمبر ٢ونٹی ایٹ میں میں اللہ کے ذریعے شیطانوں کو بھگاتا ہوں اسلام کہتے ہیں گسپل آف لیوک میں چیپٹ نمبر گیارہ آیت نمبر بیس میں کہ میں اللہ کی انگلی کے ذریعے شیطانوں کو بھگاتا ہوں اسلام کہتے ہیں گسپل آف جان میں چیپٹ نمبر فائف میں آیت نمبر تیس میں میں جو بھی ججمن کرتا ہوں اللہ کے ذریعے کرتا ہوں میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں جو بھی میں سنتا ہوں وہ کہتا ہوں اور جو بھی اللہ کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے اور جو بھی شخص کہتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی میری مرضی ہے وہ وہ مسلمان ہیں تو اسیاء علیہ السلام مسلمان سے انہیں کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں حالانکہ ایک کلیر الفاظ میں لکھا گیا ہے بک آف ایکٹس چیپ نمبر ٹو ورس نمبر ٹو میں ای من آف ازرائیل لسن تو دس جیزیس آف نازریت اس میں لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپ نمبر ٹو ورس نمبر ٹو میں کہ او یہودی لوگ اے ازرائیلی آپ سنو عیسیٰ علیہ السلام ایک نسارہ تھے وہ ایک آدمی تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آپ لوگوں کے بیچ میں سے چنا اور اپنے کرامات کے ذریعے اپنے آیات کے ذریعے اپنے نشانی دکھائی تو اس بائبل کے ورس میں کہا گیا ہے کہ جیزیس کرائیس پیز بے اپون میسیٰ علیہ السلام ایک آدمی تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چنا آپ لوگوں کے بیچ میں سے اور اپنے کرامات کے ذریعے اس میں نشانی دکھائی اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے چیز کیا ماننا چاہے تو انہیں کہا جو لکھا ہے گاسپل آف مارک میں چپ نمبر ٹویلف آیات نمبر ٹوینٹی نائن میں شما ازرائیلو آدنرخین و آدنرخد یہ ہی برو کوٹیشن ہے جس کی معنی ہے کہ اے ازرائیل آپ سمجھ لو کہ اللہ ایک ہی ہے تو ہمیں عیسائی لوگ سے بات کرنا چاہیے جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے اس کے اوپر تو بات مانیں اور میں نے ایک لیکچر دیا ہے جو چیز ایک جیسی ہے عیسائی اور اسلام مذہب میں اس کے بارے میں ذکر کیا میں نے اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے ہم مسلم نہیں پیتے عیسائی لوگ پیتے ہیں بائبل میں لکھا ہے خنزیر مت کھاؤ قرآن میں بھی لکھا ہے خنزیر مت کھاؤ مسلمان نہیں کھاتے عیسائی لوگ کھاتے بائبل میں لکھا ہوا ہے کربا مت لو انٹریسٹ مت لو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے ہم مسلمان نہیں لیتے کرشن لوگ لیتے بائبل میں لکھا ہوا ہے ہجاب کے بارے میں بائبل میں لکھا ہوا ہے جس طریقے سے قرآن اور حدیث میں لے گئے ہجاب کے بارے میں اسی طریقے سے بائیبل میں بھی لکھا ہے لیکن بائیبل میں ایک درجہ آگے ہے بائیبل میں لکھا ہوا ہے فرس کورینتھن میں چپ نمبر لیون ورس نمبر سکس ٹو لیون میں لکھا گیا ہے اگر کوئی بھی خواتین اپنا سر کھلا رکھتی ہے اس کے سر کو مڑواؤ کئی حدیث الحمدللہ میں آپ کی جذبات کی گذر کرتا ہوں الحمدللہ تو آپ اگر ان کی کتاب پڑھیں گے ان کے کتاب میں ہجاب ایسا ہے ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ آپ کی کتاب پڑھو آپ کے کتاب میں لکھا ہے خواتین کو ہجاب کرنا چاہیے تو آپ کیوں نہیں کرتے آپ اگر دیکھیں گے فوٹو مدر میری کا الحمدللہ وہ مسلمہ جیسی لگتی ہے مسلمہ تھی الحمدللہ تو ہمیں عیسائی لوگ سے بات کرنا چاہیے موں کھوننا چاہیے